جسٹس صدار تارک مسعود کی ریٹارمنٹ سے سپریم کورٹ میں انتظامی تبدیلیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بینچز کی تشکیل کے لیے کمیٹی میں جسٹس منی بختر کو شامل کر لیا گیا جسٹس منی بختر سپریم جیوڈیشنل کانسل کا بھی حصہ بن گئے تفصیلات بتائیں گے اکرام علا جویا جی اکرام بتائیے سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل وانیٹی فورٹسی کے تحت مقدمات کی فکسیشن کرنے والے تین اکنی کمیٹی میں جسٹس صدار تارک مسعود کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس قاضی فائدیسا جسٹس منی بختر شامل ہو گئے ہیں جبکہ جسٹس صدار تارک مسعود اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بھٹی کی ریٹائرمنٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مستر اخوان کی سپریم کورٹ جسٹس جسٹس کی طور پر تیاناتی کے بعد سپریم جیوڈیشنل کانسل میں بھی اہم صدیلیاں کی گئی ہیں سپریم جیوڈیشنل کانسل میں تین جسٹس جو ہیں ان کا اضافہ کیا گیا اور اس حالے سے جو اب نئی کمیٹی تشکیل کی گیا جس میں سپریم کورٹ کے جسٹس منی بختر جسٹس جاورائی کورٹ کے جو ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس میں صدار سارک مصود ہیں جبکہ ریٹائرمنٹ سارک مصود کی ریٹائرمنٹ کے بعد آلہ ذریعہ میں جزیز کی تخری فورم یہ تمزینیات ہوئی ہیں اکرام ساتھ ہی رہے گئے